اسلام علیکم میں محمداد سومرو کیا نہیں ہوا وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن ایک اور معاملہ ایک اور مدہ جو اعلان کیا ہے مشاورت کا تحریک ادم اعتماد لانے کا پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف وزیراعظم کے خلاف اور اس کے لیے پچیس جنوری کو اجلاس کی بھی تجویز دے دی ہے کہ پچیس جنوری کو اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں ظاہر ہے جب یہ معاملہ دو سربراہان کے درمیان ہو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تیہ کیا جا چکا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہے جو تاہیات قائد ہے مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ نون کے اس وقت جو صدر ہیں سربراہ ہیں جو آئینی سربراہ جس کو کہتے ہیں یعنی مسلم لیگ نون جو ریجسٹرڈ مسلم لیگ نون ہے اس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے تو انہوں نے جیو آئی کے اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے جب یہ معاملہ ڈسکس کیا مشاورت کی تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی منظوری اس معاملے کو ہو گئی ہے اب اس کو کیسے انجام دینا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے یہ سارا معاملہ ابھی تیہ ہونا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہاں کہاں سے سپورٹ چاہیے اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس جانا ہے پیپلز پارٹی کے پاس جانا ہے حکمران اتحاد کے پاس جانا ہے جانگیر ترین کے پاس جانا ہے حکمران اتحادی جو جماعت مسلمی قائدی آز ایمکیو ایمکیو ایم ان کے پاس جانا ہے بی ای بی کے پاس جانا ہے تحریک عدم اعتماد کو کس شکل میں کامیاب کرنا ہے کس طرح قبل آنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پچیس جنوری کو ڈسکس ہوں گی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی لیکن ایک اور چیز جو ہے جیسے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ کہیں سے اشارہ جو شاید خاکہ نباسی صاحب یہ خود کہتے رہے ہم تو نہیں کہیں گے خود کہہ رہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے شاید خاکہ نباسی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہوئے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا تھا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم کے سامنے بیچنا چاہ رہے ہیں وہ آفر تو مجھے بھی ہوئی تھی یعنی کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگوں نے ہمیں بھی کہا تھا آسل زرداری صاحب نے پھر کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی فارمولہ دو تو یہ ساری چیزیں ایک بن رہی تھی تو اس کے دوران ظاہر ہے ایک چیز پاکستان میں ایک ہی بار تحریک عدم اعتماد وزیراعظم کے خلاف آئی ہے اور وہ بہترمہ بنظیر بھٹو شہید کے خلاف آئی تھی اور اس میں بھی الزام لگا تھا نواز شریف صاحب کے پاس کہ اسامہ بن لادن کے پیسے آئے تھے وہاں سے اور ان کے پیسوں پر تحریک عدم اعتماد کے لیے لوگوں کو خرید آ گیا تھا تو وہ ناکام ہوئی تھی گو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر چاہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو وہ پیچھے تھی ظاہر ہے لیکن وہ بھی ناکام ہوئی تھی تو اب یہ جو تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ ہوگی عمران خان کے تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہو سکتی ہے کامیاب نہیں ہو سکتی تو یہ سینٹ کے انتخابات جس میں یسو رضا گیلانی جیت گئے محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ناکام ہونا کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کامیاب کرنا چاہتی تھی تو یہ والی بات کہ میں گزارش کرتا رہتا ہوں اکثر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے یا نیوٹرل نہیں ہے تو آپ انتخابات نہیں لڑیں گے کیا انتخابات آپ نے لڑیں اور ہر بار لڑیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی رہے کہ ہمارے خلاف دھاندلیا ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود انتخابات لڑتے دوہزار اٹھارہ میں صاحب نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو جتوانے کیلئے سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود مسلمی قنون نے نہ صرف انتخاب لڑا بلکہ نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ میں نے پاکستان جا کے جیل چلے جانا ہے لیکن انہوں نے رسک لیا کہ اگر میں پاکستان جاتا ہوں میری جماعت کو زیادہ ووڈ مل جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہم اپنی حکومت بنا لیں اور مسلمی قنون پنجاب ہے تو اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ بھی گئی تھی تو وہ جو یعنی اصل بات یا یہ نکتہ رکھنے کا مطلب اصل یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل نہیں ہے تو کیا آپ انتخابات لڑنا چھوڑ دیتے نہیں یا اب لڑتے ہیں انتخابات تو تحریک ادم اعتماد اب جب مولانا فضل الرحمن صاحب اور شہباز شریف صاحب نے آپس میں بیٹھ کے بات کی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے لوجکس کہہ رہا ہوں ریزنس کیا ہیں کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا اشارہ دے دیا ہوئے کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان جانے آپ جانے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے اشارے ہوتے ہیں نا مولانا صاحب کہتے ہیں خبر پختون خواہ کے انتخابات میں میں اشارہ مل گیا ہے نہیں ہے مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو تحریک ادم اعتماد کا نام سن کر چڑھ جاتے تھے جن کو گصہ آ جاتا تھا جو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی گیم نہیں کھیلنا چاہتے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جی عثمان بزدار کو ہٹا کر پروے جلائی یا کسی اور کو لایا جائے تاکہ عثمان بزدار کی عمران خان کی ناکامیوں کا بوجھ جو ہے وہ کوئی اور اٹھائے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان یہ مسلم لیگ نون کہتی ہے نواز شریف صاحب اور ملان فضل رحمان صاحب اور مجموع نواز صاحبہ شاید خاقہ نباسی صاحب یہ سارے مسلم لیگ نون کے دوست کہتے رہے کہ جی اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو گرا کر سیاسی شہید بنا دے اور سیاسی شہید بنا کر پھر ہم ان کی ناکامیوں کا ملبا جو اپنے سر پر ڈال دیں بات لوجیکلی ٹھیک تھی کہ ایک وزیراعظم ناکام ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے ناکام مسلسل ناکام ہو رہا ہے یہاں تک ناکام ہو رہا ہے کہ اپنے لوگ اپنے اتحادی سارے ان کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے تو پھر ایسے وزیراعظم کے خلاف اگر دو سال کہہ رہا ہوں چند مہینے پہلے تحریک عدم اعتماد حرام تھی تو چند مہینے بعد حلال کیسے ہو گئے یہ ہے وہ نکتہ ظاہر ہے جس پر میں کھنگالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تو اس میں ایک تو واضح اشارہ ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل عامان صاحب سمجھتے ہیں کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یعنی عمران خان کے ساتھ کم از کم جو ڈیل بنی تھی وہ ڈیل عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو اب موقع ہے چوکہ لگا دو تو یہ چوکہ کچھ دن پہلے بھی لگ سکتا تھا کچھ عرضہ پہلے بھی لگ سکتا تھا حفیظ شیخ کی شکست کے وقت بھی لگ سکتا تھا تو اس وقت کیوں تحریک عدم اعتماد حرام تھی آج کیوں حلال ہے تو اس کے پیچھے جب میں کام کر رہا تھا تو ایک چیز ایک تھیری سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی مارچ اہم ہے یہ تین بار اہم ہے اور پھر عمران خان صاحب نے ایک انٹریو دیا اپنے حامی صحافی کو اور اس سے پہلے میں نے بھی کئی بار ایک دو بار گزارش کی کہ عمران خان صاحب اپنی جو ڈرائنگ روم کے اندر اپنی کچن کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی یا میرے خلاف کچھ کیا گیا تو پھر میں نئے آرمی چیف کا تقرور کر دوں گا یعنی جو کمر جعفت باجوا صاحب ہیں ان کو میں ہٹا دوں گا ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ میں ختم کر دوں گا جو موجود ایکسٹینشن نیوڈیفکیشن واپس کرنا ہے وزیراعظم کا اختیار ہوتا ہے لیگلی پرائم نیسٹر کا یہ رائٹ ہے اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں ان کے اندر اگر کیونکہ ہمارے نواز شریف صاحب نے آرمی چیف صاحب کو ہٹایا تھا پھر نواز شریف صاحب نہیں رہے تھے اقتدار میں وہ ایک الگ بات ہے آثورٹی جو ہے وہ تو وزیراعظم کی ہے اب وہ آثورٹی عمران خان صاحب دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے ہیں ایک الگ معاملہ ہے لیکن وہ باتیں عمران خان صاحب میسیجن کر رہے تھے مسلسل میسیجن کر رہے تھے تو اب یہ اور اس ساری میسیجن کے بعد یہ میسیجن ادھر کہیں جنرل کمر جعفت باجوا صاحب نے لی ہے نہیں لی وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یا مسلم بیگ نون پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے پاس یہ میسیج پہنچ چکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا ضروری ہے اب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ابھی آرمی چیف صاحب کو کمر جاہد باجوا صاحب کے ایکسٹینشن کا ذکر خود ہی چھڑوا کر بیسیکلی انہوں نے ایک بحث شروع کروا دی اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکا کہ جی یہ تو کیا سارا ہیوں کی ضرورتی نہیں ہے اس وقت ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے یعنی ایکسٹینشن والا معاملہ تو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتوں پر کان نہ دھرے وزیراعظم صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن پر ابھی میں نے نہیں سوچا اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ آہ صاحب کے ساتھ کھیل رہے تھے وزیراعظم صاحب کو میسج دے رہے تھے اب جو میسج نون لیگ نے لیا ہے یا پی ڈی ایم نے لیا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اپنا نئے آرمی چیف کا تقرر مارچ میں کر سکتے ان کا کم از کم نامزدگی کر سکتے اپائنمنٹ بعد میں ہو بے شک نومبر میں لیکن پہلے وہ اناؤنس کر سکتے اور وہ اناؤنس کس کو کرنا چاہتے وہ سب کو پتا ہے یعنی جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے اندر کارنرز میں کہیں عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو نہ اناؤنس کر دیں اور جنرل فیض حمید صاحب کے لیے ان کی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے ایک الگ معاملہ ہے لیکن جس طرح مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے نام لیا آخری جو عمران نواز صاحب نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں پیشی کے بعد باہر آ کر جنرل فیض حمید صاحب کے متعلق انہوں نے جو گفتگو کی تھی تو مسلم لیگ نون کو تو ظاہر ہے یہ اندازہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنی مرضی کے اپنی پسند کے یا جو بھی نام لے لیجئے اپنا جنرل صاحب کسی بھی جنرل کو آرمی چیف بنا لیتے ہیں تو پھر اس کا پولٹیکل ہی آگے چل کر مسلم لیگ نون کو مزید نقصان ہو سکتا ہے بھگت نہ پڑ سکتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے جو معاملات ابھی کچھ بہتر ہیں زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب زیادہ طاقتر ہو جائیں گے تگڑے ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب تو نواز شریف صاحب کو واپس جیل میں لانا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے پورا ایک پلین بنایا ہوا ہے اپنے اٹانی جنرل کو لگایا ہوا ہے کہ پورا کا پورا حساب کتاب لگاؤ کہ نواز شریف صاحب کو واپس کیسے لائے جا سکتا ہے تو یہ ہے وہ اصل تھیری جس میں جو سامنے آئی ہے ایک اور ایک تو یہ تھی کہ سیمشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے عمران خان کو گراؤ نئے انتخابات کروا ہو اور فریش منڈیٹ کے ساتھ جو بھی آتا ہے اس کو اقتدار دو اور ملک کو آگے بڑھاؤ ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اب آگے مزید وقت دیا گیا تو عمران خان صاحب اپنے لئے نئی صفبندی کریں گے اور اپنے لئے اگلے پانچ سال کا بندوبست کریں گے وہ جو دس سال کا پروجیکت تھا نا اگلے پانچ سال کا بندوبست کریں گے تو اس کے لئے عمران خان صاحب اس وقت پاکستان میں کافی عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو اگلے آرمی چیف صاحب جو ہوں گے وہ فیض حمید صاحب ہوں گے یہ بحث چل رہی ہے تو یہ سارا کچھ روکنے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ روکنے کے لئے اب تحریک ادم اعتماد کے آپشن کے علاوہ نواز شریف صاحب کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لئے وہ آپشن کھیلنا چاہتے ہیں اندر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس آپشن کو سپورٹ ہے نہیں ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو لگ رہا ہے کہ اب موقع ہے کہ اگر اب عمران خان کو نہیں بھیجا مارچ تک تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ جب پچیس جنوری کو اجلاس ہوگا پچیس جنوری کو اجلاس میں اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کی طرف جانا ہے تو پھر ہفتے لگیں گے نا پھر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پھر فروری میکسیمم فروری کے بیچ تک تو آٹھ دس پندرہ فروری تک کے معاملہ پھر نبٹ جانا چاہیے تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو روکنا ہے تو اب روکے ورنہ عمران خان صاحب اپنا بندوبست ایسا کر لیں گے کہ پھر ان کو ہٹانا ان کو نکالنا مشکل نہیں ہوگا مشکل ہونا کیا اپنی سیاست جو ہے وہ بھی ہم نہیں کر پائیں گے ادھر عمران خان صاحب میں نے گزارش کی کہ وہ اٹانی جنرل کو انہوں نے لگایا ہوا ہے وفاقی قابینہ کے اجلاس میں کل میں نے بتایا تھا کہ وفاقی قابینہ کے اجلاس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو ناہل کیسے کروانا ہے نواز شریف کو واپس کیسے لانا ہے اس فیصلے کی روشنی میں اٹانی جنرل نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے اور یہ خط لکھا ہے کہ جو ریپورٹس لاہور آئے کورٹ میں جو جمع کروائی گئی ہیں نواز شریف کی صحت کے متعلق وہاں سے جو آتی رہی ہیں ڈاکٹروں کی یا ان کی میڈیکل ریپورٹس وہ ساری جمع کریں مرتب کریں مرتب کر کے وہ دے تاکہ ہم ماہرین کے سامنے رکھیں کہ جو نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں کتنے بیمار ہیں اور اگر ان کی ان ریپورٹس کی بنیاد پہ ہم عدالت میں جاتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کو واپس بلایا جائے تو وہ ہمارا عرض سنا جائے گا کہ نہیں کہی ایسا نہ ہو کہ ہم جائے اور عدالت کہہ دے کہ جو نہیں نہیں ہم واپس لاسکتے تو پھر یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک لیگل رائٹ ہو جائے گا باہر رہنے کا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا داؤ جو ہے میں پٹھا پڑ جائے الٹا پڑ جائے تو اس لیے عمران خان صاحب تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اندر لے کر آئے اور نواز شریف صاحب اب پوری کوشش ایک کر رہے کہ عمران خان کو باہر نکالے اور اس کے لیے جو عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ جی مارچ بہت اہم ہے مارچ تک بہت کچھ ہوگا اور بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اور مارچ کے بعد پھر خوشکبریاں ہوں گی تو یہ سارا اس کے پیچھے یعنی مارچ عمران خان صاحب کے فیصلے عمران خان صاحب کے ارادے یا میسج اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ایک الگ بات ہے لیکن میسجنگ ضرور کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو یہ چل رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے آج جو دورہ ہوا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اس کا پریس لیز جو جاری کیا گیا ہے وزیراعظم آفس کے طرف سے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد وہ جو اس بار نہیں ہوا جو پہلے ہوتا تھا تو یہ پریس لیز نے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اہم وفا کی وزراء کے امراہ آئی ایس آئی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا چیفہ وارمی ستاف جنرل کمر جاوید باجوا بھی اس موقع پر موجود تھے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرینٹ جنرل ندیم احمد انجم نے چھرکا کا استقبال کیا اجلاس میں ملکی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے قومی سلامتی استحقام اور خوشحالی کے لیے آئی ایس آئی کی کوششوں کو سرا اور پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی پیشاورانہ اور تیاریوں پر پیشاورانہ تیاریوں پر اظہار اتمنان کیا ٹوٹل پروفیشنل ٹوٹل یعنی جو وزیراعظم کا اور جو ایک اپنے ڈسپلینٹ فورس یا ایک انٹیلیجنس کے ادارے کا ایک ہوتا ہے پروفیشنل ایک وزیراعظم بوس ہے ظاہر ہے پرائم منسٹر کے ماتہت ہے آئی ایس آئی تو وزیراعظم صاحب وہاں گئے ہیں انہوں نے ان کو بریف کیا ہے اور بریف کر کے افخاص طور پر افغانستان کی صورتحال افغانستان میں معاملہ جو افغانستان سے ہماری طرف کوئی خیر کی خبریں نہیں ہوتی کبھی ہماری بار اڑائی جاتی ہے کبھی کچھ کیا جاتا تھے ساری صورتحال پر ظاہر ہے بریفنگ ہوئی ہوگی لیکن جو چیز نہیں ہوئی وہ یہ کہ کوئی تصویر ریلیز نہیں ہوئی ماضی کے برعکس ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ وزیراعظم صاحب جاتے تھے وہ جا رہے ہیں تو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تصویر بن رہی ہوتی تھی ڈی جی آئی ایس آئی ایڈکوارٹر میں جب جا رہے ہوتے تھے پھر میٹنگ ہوتی تھی پھر اس کے بعد باڈی لینگویج کو لے کر تفسریں کیے جاتے تھے کہ جی فلان کے اس طرف مو کر کے بیٹھے ہوئے تھے فلان کے چہرے کے تاثرات یہ تھے فلان کے آگے گلاس پڑا ہوا تھا فلان کے آگے کپڑا ہوا تھا تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کے تفسریں شروع کیے جاتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ تصویر جاری نہیں ہوئی تو لہٰذا کسی کو تفسرہ کرنے کا موقع نہیں ملا دوسرا یہ کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو ہیں لیفٹین جنرل نظیم امجد ان کے متعلق انسار عباسی صاحب نے خبر دی تھی کہ انہوں نے اپنے پورے ادارے میں ایک جو ہدایت جاری کر دی ہے انسٹرکشنز دے دی ہوئی ہیں کہ کوئی تصویر نہیں بنائی جائے گی کیونکہ ہم انٹیلیجنس ہیں ہم جاسوس ہیں اگر جاسوس کا پتا چل جائے انٹیلیجنس کا پتا چل جائے خفیہ ایجنسی کا پتا چل جائے کہ اس کے سربراہ کس طرح کے ہیں اس کے دیگر جو حکام ہے کس طرح کے ہیں تو پھر وہ کس طرح کا خفیہ ادارہ رہا تو اس پر جو خبر تھی انسار عباسی صاحب کی اور آج جو ملاقات وزیراعظم عمران خان صاحب کی پہلا دورہ جو ہوا ہے ان کا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا تو اس کی تصویر جاری نہ ہونے سے لگتا ہے وہ خبر بالکل ٹھیک تھی کہ اب ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل ندیم انجم صاحب وہ نہیں چاہتے ایکسپوز ہونا کام کے ذریعے ایکسپوز ہو لیکن وہ تصویریں اور اس طرح جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ اس طرح نہیں چاہتے اور انہوں نے جو کہا تھا خبر کے مطابق جو خبر تھی انسار عباسی صاحب کی انہوں نے جو کہا تھا وہ انہوں نے بہرحال کر کے دکھایا کہ وزیراعظم صاحب کا پہلا دورہ تھا اور اس کی کوئی تصویر جاری نہیں ہوئی وزیراعظم کے جو اوفیس کا جو اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بھی پریسلی جاری کی گئی ہے تصویر جاری نہیں کی گئی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ